جوڑوں میں درد ہونا گھٹنوں سے کٹ کٹ کی آواز آنا یا جوڑوں سے کٹ کٹ کی آواز آنا گھٹوں میں گریز ختم ہونا ایک بہت ہی عام سمسیہ ہو گئی ہے لیکن آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا نسکہ شیئر کر رہے ہیں جس کے استعمال سے اس سمسیہ میں آپ کو کافی لاب ملے گا گھٹنوں سے کٹ کٹ کی جو آواز آتی ہے وہ بھی دور ہوگی گھٹنوں میں پھر سے گریز بنے گا بات کی جتنی بھی سمسیہ ہیں آپ کی وہ دور ہوں گی اور آپ کو بے حد لاب ملے گی چاہے گھٹنوں میں یا جوڑوں میں درد ہو یا پھر ماسپیسیوں کے کھچاوٹ کی وجہ سے آپ کے شرین میں درد ہو ان ساری سمسیہوں میں آپ کو کافی لاب ملے گا تو امید کرتی ہوں آج کی یہ جانکاری آپ کو بے حد پسند آئے گی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا ہیلو ایوریون میں آپ کی ہوسٹ ان دوست مدھو ایک سرٹیفائی ڈائیٹیشن اور ایک نیچرپیت آج آپ کے ساتھ جو نسکہ شیئر کر رہی ہوں یہ آپ کے گھر پر ہی ایویلیبل چیزوں سے بن کر تیار ہوگا اور اسے ماتر آپ نے چار چیزوں سے بنا کر تیار کرنا ہے جو کی بہت آسانی سے سب ہی کے کچن میں ایویلیبل رہتی ہیں تو چلیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ کن کن چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے پھر ہم جانیں گے کہ اسے لینا کس طریقے سے اس کے بعد ہم جانیں گے کہ اس کے بینفیٹس آپ کو کس طریقے سے دکھائی دیں گے تو سب سے پہلے جو چیز آپ نے استعمال کرنا ہے وہ ہے پچاس گرام کی ماترہ میں آپ نے تیج پتہ لینا ہے تیج پتے میں بھرپور ماترہ میں کیلشم پایا جاتا ہے مگریشم ہوتا ہے کوپر پایا جاتا ہے آرن ہوتا ہے زنک ہوتا ہے اور بھی بہت سارے ایسے پوشکتت ہو ہوتے ہیں جو کہ ہمارے شریر کو ہمارے ایمیون سسٹم کو سٹرونگ بناتے ہیں اور ہماری باڈی کو اتنا سٹرونگ کرتے ہیں جس سے ہیلنگ پروسس جو ہے ہمارے شریر کی وہ بڑھ جاتی ہے تو جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے شریر میں نئی سیلز کو ایکٹیویٹ کرنے جوڑوں کے درد سے آپ کو آرام بلانے میں آپ کو کافی مدد کرتا ہے تو یہاں پر پچاس گرام کی ماترہ میں آپ نے تیج پتے کا استعمال کرنا ہے اگلی جو چیز آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے علسی کے بیج ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس کے بینیفٹس ادبوت ہوتے ہیں اگر آپ یوں بھی اسے ایک چمچ روزان اپنی ڈائیٹ میں آئٹ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کے شریر کو بے حد لاپ ملتے ہیں صرف جوڑوں کے درد کے لیے نہیں یہ ہمارے واد پی ترکف تینوں دوشوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں تردوش ناشک ہوتی ہے تو اگر اسے صحیح طریقے سے اپنی ڈائیٹ میں آئٹ کیا جائے تو یہ آپ کو نیروگی بنانے میں مدد کرتی ہے اس میں بھرپور ماترہ میں اومیگا 3 فیٹی ایسٹس پائے جاتے ہیں اس میں پروٹین اور فائبر کی اچھی ماترہ ہوتی ہے کیلشیوم ہوتا ہے اور بھی دھیر سارے پوشک تتو پائے جاتے ہیں جب آپ انسی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے پیٹ کے روگوں کے لیے بہت فائدے مند ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں پیٹ سے جتنی بھی سمسیاں ہیں اپاچ کیاس, ایسٹی, بلوٹنگ ان سب کے لیے بہت فائدے مند ہیں اس کے علاوہ گھٹنوں میں اگر درد ہے یا وات کی سمسیاں ہے تو اس کے لیے بہت اچھی ہے کف کو نکالنے کا کام بھی کرتی ہے تو یہاں 50 گرام کی ماترہ میں آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اگلی جو چیزہ آپ میں استعمال کرنی ہے وہ ہے کالا جیرہ یہ آپ میں 50 گرام کی ماترہ میں لینا ہے یہ کسی بھی آرودگی سٹور سے آپ کو مل جائے گا بہت آسانی سے مل جاتا ہے اس میں بھرپور ماترہ میں ایسی پوشک تتبہ پائے جاتے ہیں جو کہ ہر طرح کے بعد کے روک کے لیے بہت اچھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ ڈیابیٹیز کو کنٹرول کرنے کا کام بھی کرتا ہے شریر میں کف نکالنے کا کام بھی کرتا ہے اس میں بھرپور ماترہ میں کوپر, کیلشیم, پوٹیشیم, میگنیسیم, زنک اور انٹی مائکروپل تتبہ پائے جاتے ہیں جو کہ شریر سے ہر طرح کی سوجن کو کم کرنے جوڑوں کے درد میں آرام دینے میں ہمیں کافی مدد کرتے ہیں تو یہ بھی اپنے 50 گرام کی ماترہ میں لینا ہے اگلی جو چیز ہے وہ ہے اجوائن یہ بہت آسانی سے سبھی کے کچھن میں اویلیبل رہتی ہے 50 گرام کی ماترہ میں آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اجوائن بھی شریر میں یورک ایسیڈ کو کم کرنے کا کام کرتی ہے کیونکہ sometimes یورک ایسیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے یا بڑھنے کی وجہ سے ہی ہمارے شریر میں درد کی سمسیہ آتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے ڈائیجیشن کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شریر میں درد صرف وات بگڑنے سے نہیں ہوتا ہے کئی بار اگر آپ کے شریر میں پت بگڑا ہوا ہے تو بھی آپ کے شریر میں درد رہنے لگتا ہے کیونکہ پت بگڑنے سے شریر میں وائیو کا پرکوب بڑھ جاتا ہے اور جو ہمارے جوڑ ہیں اس میں جا کر کے وائیو جو ہے وہ اکھٹی ہونے لگتی ہے جیسے کسی کسی کو گیس بہت زیادہ بنتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پیٹ میں بار بار جو کہہ سکتے ہیں جیسے گیس گھومتی رہتی ہے وائیو گھومتی رہتی ہے تو وہ جا جا کر کے ہمارے جوڑوں میں اکھٹی ہو جاتی ہے جس سے ہمارے جوڑوں میں سوجن آنے لگتی ہے درد رہنے لگتا ہے تو کئی بار پتے کی وجہ سے بھی آپ کے شریر میں درد رہنے لگتا ہے تو ان دونوں چیزوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ کے شریر کو بہت لاب دیتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان چاروں چیزوں کو پہلے آپ نے کسی تبے پر ڈال کر کے لوہے کے ڈرائے روست کر لینا ہے یعنی کہ بھون لینا ہے ہلکا سا جب آپ کو لگے یہ ہلکی سا سنہارے رنگ کے ہو گئے ہیں اور ان میں سے ہلکی ہلکی سا بھینی سا خوشبو آنے شروع ہو گئے ہیں تو آپ گیس کو بند کر دیں اور انہیں تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہونے کے بعد یا تو کسی خارل میں ڈال کر کے ان کا پاوڈر بنا لیں یا مکسی کے جار میں ڈال کر کے آپ ان کا پاوڈر بنا لیں پاوڈر بناتے سمیہ ایک بات کا ضرور دھیان رکھے گا کہ مکسی کا جار بلکل بھی گرم نہیں ہونا چاہیے زیادہ گرم ہو جائے گا تو یہ اپنا اوئل وہیں ریلیس کر دیں گے اور پورے بینیفٹس پھر آپ کو نہیں مل پائیں گے تو اس کا پاوڈر بنا لیں اور کسی کانچ کے ڈبے میں اس کو سٹور کر لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے زیادہ سمسیہ ہے تو دن میں دو بار نہیں تو ایک بار صبح گنگونے پانی سے آدھا چمچ اور رات کو سونی سے پہلے آدھا چمچ گنگونے پانی سے لینا ہے اس پاوڈر کو یہ آپ کے ہر طرح کے بعد کے روک کے لیے اچھا ہے گھٹنوں میں پھر سے گریز بننے لگے گا جوڑوں کا ہر طرح کا درد دور ہوگا ایمیون سسٹم آپ کا سٹرونگ ہوگا پیٹ مضبوط ہوگا آپ کا آنکھوں کی روشنی پڑے گی بال اچھے ہوں گے اور بھی دھیر سارے لاب آپ کو اس سے ملیں گے جب آپ اس کا استعمال کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے ایکسرسائز کرنے کے لیے کیا کرنا ہے سمپلی یا تو چیئر پر بیٹھ جائیں یا پھر آپ سیدھے کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں کیا کرنا ہے اپنے پیروں کے پنجے جو ہوتے ہیں اس کو نیچے کی طرف سٹرچ کرنا ہے پھر اوپر کی طرف سٹرچ کرنا ہے اوپر نیچے سٹرچ کرنے سے آپ یہ فیل کریں گے کہ سارا کھچاو جو ہے وہ آپ کے گھٹنوں پر ہی آرہا ہے بہت سمپلی مان لیجی یہ آپ کے پیار ہے اس کو اپنے نیچے کی طرف سٹرچ کیا then اوپر کی طرف سٹرچ کیا بلکل دیرے دیرے کرنا ہے تو یہاں پر بھی سٹرچ آئے گا اور اوپر بھی سٹرچ آئے گا اس سے گھٹنوں کے آس پاس کی جو نسوں میں بلوکج ہے وہ بھی کھلتا ہے ساتھ میں گھٹنوں کا مومنٹ اچھا ہوتا ہے آپ چاہے تو لیٹ کر کے پیٹ کے بل ہلکے ہلکے اس طریقے سے سائیکلنگ بھی پیرو سے کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو بہت بینیفیٹس ملتے ہیں تو امید کرتی ہوں آج کی یہ جانکاری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سب ہی کے ساتھ میں تاکہ سب ہی کو اس کا فائدہ ملے چلی پھر ملیں گو کسی نئے جانکاری کے ساتھ اگر آپ اس نسکے کو استعمال کرتے ہیں ملتے ہیں